حکومت پاکستان نے عالمی مالیاتی ادارے آئی ایم ایف کی ہدایت کے مطابق بجلی کے نرخوں میں مزید اضافہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے تاہم معاشی ماہرین کا خیال ہے کہ معاہدے کی روشنی میں حکومت کو گیس کی قیمتیں بڑھانے سمیت کئی اقدامات کرنے کی ضرورت ہوگی خیال رہے کہ ملک میں بجلی کے قیمتوں کا تائین کرنے والے ادارے نیشنل الیکٹرک پاور ایتھارٹی نیپرہ نے حال ہی میں بجلی کے قیمتوں میں اضافہ کیا ہے ماہرین کا کہنا ہے کہ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ گزشتہ چند برسوں میں ڈالر کے مقابلے میں روپے کے قدر میں مسلسل کمی ہوئی ہے اس لیے بجلی کی پیداواری لاغت میں اضافہ ہوا ہے یوں اس کے مقابلے میں بجلی کی قیمت فروخت کا دوبارہ تائین کرنا ہوگا ماہرین اور خود وزیر خزانہ اساغڈار کے بقول ملک میں فی یونٹ بجلی کے قیمت میں ساڑھے تین سے چار روپے فی یونٹ اضافہ ہو سکتا ہے دوسری جانب بجلی کی لوڈ شیڈنگ کم کرنے کے لیے حکومت کو اس شعبے میں بقیاجات کی ادائیگیوں کو بھی یقینی بنانا ہوگا ماہرین کے مطابق صرف بجلی کی قیمتوں کا دوبارہ تائین اور تاوانائی میں پائے جانے والے سرکولر ڈیبٹ کا خاتمہ ہی نہیں کرنا ہوگا بلکہ حکومت کو ملک میں مال درامت کرنے پر لگائی جانے والی غیر اعلانیہ پابندیوں کو بھی ہٹانا ہوگا ماہرین کہتے ہیں کہ بین الاقوامی مالیاتی فنڈ کی دی گئی ہدایت کے مطابق درامتی پابندیوں کو مکمل طور پر ختم کرنا ہوگا جو کرد ایکاؤنٹ خسارے اور تیزی سے کم ہوتے ذرے مبادلہ کے زخائر کو کنٹرول کرنے کے لیے لگائی گئی تھی حکومت کے پاس ڈالر کی کمی کے باعث ایل سیز نہ کھلنے کی وجہ سے تاجر اور سنتکار شدید پریشانی کا شکار رہے ہیں اور اسی وجہ سے ملک میں لارج اسکیل منفیکچرنگ حالی آرسے میں منفی رہی ہے دوسری جانب آئی ایم ایف پروگرام کے تحت پاکستان کو ایکشنج ریٹ مارکیٹ پر لگائے گئے کنٹرولز کو ختم کرنا ہوگا بوانشی ماہر فرحان محمود کا کہنا ہے کہ گزشتار سے میں حکومت نے ڈالر کی قیمت پر غیر ایلانیہ کنٹرول رکھ کر اس کی فروغ پر بے جاپا بندیاں آئیت کر رکھی ہیں جس کا مقصد روپے کی قدر کو مسنوعی استحقام فراہم کرنا تھا ان کے بقول اب اس نئے معاہدے کی روشنی میں حکومت نے یہ یقین دلایا کہ وہ ڈالر یا دیگر غیر ملکی کرنسیوں کو مارکیٹ پر چھوڑ دے گی اور بزار ہی ان کی اصل قیمت خرید اور فروغ تیہ کرے گا یوں اب برامدات کم ہونے سے جہاں روپے کی قدر متاثر ہوگی تو اس کا براہ راست اثر مزید مہنگائی کی صورت میں عوام پر پڑھنے کا خطشہ ہے دوسری جانب آئی ایم ایف نے زور دیا ہے کہ سٹیٹ بینک کا پاکستان کو مہنگائی کم کرنے کے لیے فعال کردار ادا کرنا ہوگا ماہر فرحان محمود کا کہنا ہے کہ اس کا مطلب یہ لیا جائے گا کہ ملک میں مہنگائی بڑھنے کی وجہ سے مرکزی بینک کو فوری طور پر شرح سود میں اضافہ کرنا ہوگا تاہم فرحان محمود جیسے کئی معیشت دان اس بات سے تفاق نہیں کرتے کہ پاکستان میں مہنگائی کی موجودہ لہر شرح سود بڑھانے سے قابو میں لائی جا سکتی ہے ان کا خیال ہے کہ مہنگائی کی بنیادی وجہ رسد اور اس سے جڑے مسائل ہیں لیکن شرح سود بڑھانے سے ملک میں سنتوں کا پہیہ متاثر ہوتا ہے یوں پیدوار کم کرنے سے سنتی ترقی کا عمل رکھتا ہے اور مہنگائی کے سطح شہریوں کو بے روزگاری کا بھی سامنا ہوتا ہے پاکستان میں سرکاری کاروباری اداروں میں سے اکثر اس وقت نقصان میں ہیں اور ان کا کل نقصان مجبوعی قومی پیدوار کے پندرہ فیصد کے لگ بھگ بتایا جاتا ہے صرف پی آئیے ہر سال ستر ارب روپے سے زائد کے خسارے کا باعث بنتی ہے جسے حکومت کو برداشت کرنا پڑتا ہے آئی ایم ایف کے نئے پروگرام کے تحت ان اداروں میں بڑے پیمانے پر اصلاحات متعرف کرانی یا پھر ان کی نشکاری کرنا ہوگی فرن نی پاکستان حکام سے ان چیلنجوں پر قائبو پانے کے لیے پالیسی پر ثابت قدمی سے عمل درامت اور مالیاتی نظم و ضبط کے لیے بھی کہا ہے جن میں افرات ذر مالیاتی خسارہ اور زخائر کو مستحکم کرنا بھی شامل ہیں کراچی میں مقیم ایک اور ماہر اقتصادیات شہریہ اربرٹ کا کہنا ہے کہ پالیسیوں کے مستقل نفاث کے ساتھ ایک مناسب پالیسی فریمورک کی ضرورت ہے کیونکہ پاکستان کو غیر یقینی کے سیاہ بادلوں سے نکال کر آئی ایم ایف کے ساتھ ہونے والی ڈیل نے ڈیفالٹ سے بچا لیا ہے اور ایسے میں میکرو اور مایکرو اکنومک انڈیکیٹرز کو مضبوط کرنے اور معاشی اصلاحات کو عملی شکل دینے کے لیے نیا اور نادر موقع ملا ہے یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا